ہائے دوستوں میرا نام نئی میں اور اس ویڈیو میں آج ہم ایسٹی ایمیل اور سی ایسس اینڈ جیکیوری کی مدد سے کنٹیکٹ فارم بنائیں گے ٹھیک ہے چلی وزٹ کرتے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے کنٹیکٹ فارم بنائے ہوئے ٹھیک ہے اس میں ایسٹی ایمیل سی ایسس اور جیکیوری انکلوڈے یہاں پہ جیسے ہم یہاں پہ فاکس کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اور یہ سیدمیٹ کا بٹن ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاؤں گو کہ آپ کیسے یہ کریئٹ کر سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ چکے ہیں جیسے کہ آپ کی ایمیل میں جہاں پہ آتے ہیں میں ایمیل سے لوگن ہوتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو فاکس کر رہے ہیں ایسے کہ یہاں پہ انٹریئر پاسورٹ ڈالیں تو ایسا مطلب کہ ایسا انپورٹ ٹائپ آپ کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں ایسا contact form آپ کیسے create کر سکتے ہیں تو یہ ہم HTML, CSS and jQuery کی مدد سے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو jQuery.com پہ جانا پڑے گا اور jQuery کو یہاں سے download کرنا پڑے گا آپ jQuery کو یہاں سے download کریں اور اس کے بعد آپ نے آنے یہاں پہ یہاں پہ آنے گوگل میں گوگل میں آپ نے type کرنا ہے material input field jQuery plugin جب اس پہ آپ اسے یہاں پہ type کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ enter کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوئے material design style text field آپ نے اس پہ click کر دینا ہے اور یہاں سے یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کا فام ہے اور یہاں سے اپنے سے download کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ click کریں گے تو download ہو جائے گا میں نے download کیا ہوئے ٹھیک ہے already تو یہاں پہ دیکھیں zip file میں میرے پاس ہاتھ چکے ٹھیک ہے تو اب اس میں ہم HTML اور CSS اور یہ jQuery کا plugin use کر کے ایسا contact form برائیں گے ٹھیک ہے تو چلیے start کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا میں اس file کو extract کروں گا ٹھیک ہے اسے extract کر کے اور اس کے بعد ہم اپنا کام کریں گے تو extract care کرتا ہوں میں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ folder بن چکا ہے ٹھیک ہے یہ extract ہوگی ہے اب اس پہ double click کرتے ہیں یہاں پہ ساری files ہمارے پاس آ چکی ہیں تو ایسا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے code editor میں جائیں ٹھیک ہے تو میں sublime use کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے basically ہم نے folder نہیں create کیے تو آپ ایسا کریں یہاں پہ ایک folder create کر دیں اور یہاں پہ ہم لکھ لیں گے contact contact form ٹھیک ہے یہ folder contact form کا اور آپ نے اسے کیا کرنا ہے اپنے favorite code editor میں اسے open کر دینا ٹھیک ہے میں just drag کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس یہاں پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے اور اب فیلال اس میں کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسا کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ جو ہم نے material اس سے ایسا کرتے ہیں یہاں پہ اس کے css میں آئے ہیں ٹھیک ہے اور css میں آکے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اس کی جو css کی فائل ہے اسے یہاں سے آپ نے copy کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ copy کر کے اور یہاں پہ اپنے folder کے اندر آ کے یہاں پہ اور یہاں پہ آ کے آپ نے سب سے پہلے نے ایک new folder create کر دینا ہے جس کو نام دے دینا ہے css اور آپ نے اس کے اندر آکے سے paste کر دینا ہے ٹھیک ہے اس فائل کو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آنے اگین اسی folder میں آ جانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہاں پہ ہم نے css کی فائل کو یہاں سے اٹھا لیے اب جس کی فائل میں جس کی فائل میں آپ نے سب سے پہلے یہاں سے آہ کھیا کرنا ہے مٹیریل آہ ویڈیڈیٹ اور مٹیریل یہ دو فائل آپ نے یہاں سے copy کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آنے اور یہاں پہ ایک folder create کر دیں جس کو نام جیاز دے دیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس میں اسے paste کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کیا کرنے اب جیکیوری کی فائل انکلوٹ کرنی ہے تو جیکیوری کی فائل میں نے یہاں پہ میرے ڈاؤن لوڈز میں پڑھی ہوگی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کیسے سٹال کرتے ہیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے جیکیوری کی فائل کو کوپی کریں ٹھیک ہے اور اپنے فولڈر میں آئیں اور یہاں پہ جیس کے فولڈر میں یہاں پہ سے پیسٹ کرنے ٹھیک ہے تین فائل یہاں پہ آ چکی ہیں اور ایک فائل ہماری css میں آ چکی ہے ٹھیک ہے جو کی css کی فائل ہے وہ دو تین جو جائے جیس کی فائل ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ یہاں سے اب میں اسے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میرا یہ فولڈر ہے اور یہ اب سبلائم میں اوپن ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ کنٹیکٹ فارم ہے میرے یہاں پہ یہ فائلز وغیرہ آ چکی ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں سب سے پہلے جا کریں نیو فائل کریئٹ کریں نیو فائل پہ کلک کیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے اس کو آپ نے سیو کر دینے میں اس کو سیو کروں گا انڈیکس انڈیکس ڈاٹ ایش ٹی ایمیل ٹھیک ہے اس کو میں نے انڈیکس ڈاٹ ایش ٹی ایمیل کے نام سے سیو کیے مین فولڈر کے اندر ٹھیک ہے کنٹیکٹ فارم کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ مجھے آہ ایسٹ اے میل کے ایسٹ اییمیل فائف کا ٹیگ لکھوں گا میں ٹھیک ہے اس کے بعد اپنی ایسٹ ایمیل یہاں پہ ایسٹ ایمیل کلوز اور یہاں پہ ہیڈ اور ہیڈ کے اندر ٹائٹل ہوگا ٹھیک ہے ٹائٹل میں ہم لکھیں گے کانٹیکٹ کانٹیکٹ فارم اور ٹائٹل کے نیچے اب ہم نے یہاں پہ ہیڈ کے نیچے آنا ہے یہاں پہ بوڈی سٹارٹ کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے اور بوڈی کو یہاں پہ یہاں پہ اپنے بوڈی کو کلوز کر دینا ہے یہ بوڈی سٹرکچر ہے ایش ٹی ایم ایل پہ ٹھیک ہے ایش ٹی ایم ایل فائف پہ ٹھیک ہے اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ سی ایس ایس میں فائل انکلوڈ کیے تو اس کو یہاں پہ ہم لنک کریں گے ٹھیک ہے اس فائل کو تو لنک relation is equal to style sheet type is equal to text slash css اور حیفر ریفرنس میں آپ اس کا نام دیں گے تو میں یہاں سے اسے کوپی کر دیتا ہوں اس نام کو ٹھیک ہے اس نام کو میں نے کوپی کیا ٹھیک ہے اور index کی فائل میں یہاں پہ سے پیسٹ کر دوں گا اور .css ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے یہ css کی فائل لنک کر دی ہے اب یہاں پہ جی ایس کی تین فائلز ہیں وہ ہم نے لنک کر دیئے تو آپ بوڈی سے اوپر ان کو لنک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیسٹ وی ہے کہ آپ بوڑی سے اوپر لیکن اس کے لئے سب سے پہلے آ یہ بات یاد رکھنا آپ جیکیوری کی فائل پر اسے سب سے پہلے آپ لنک کرنا ہوگا ٹھیک ہے آپ کو یہاں سے میں اس کا نام کافی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آنا ہے سوری ایک یہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہائیفر ریفرنس کے اندر جو ہے سی ایس ایس فولڈر ہم نے یہ والی فائل پڑی ہے تو یہاں پہ ہمارے جیس فولڈر کے اندر جیکیوری کی فائل پڑی ہے اور آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کی extension کے جیس کی فائل ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ again script ٹھیک ہے اور یہاں پہ source source is equal to جیس فولڈر کے اندر یہاں پہ میرے پاس material یہاں پہ اسے میں rename کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اسلام کو اس کو میں rename کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اور لکھتا ہوں ڈارٹ جیس ٹھیک ہے اس کے بعد تیسری فائل جو اس کو include کرنا ہے تو اس کے لیے just src ٹھیک ہے source اور جیس فولڈر کے اندر ہے ٹھیک ہے اور اس کا نام ہے jQuery یہاں سے copy کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لمبے نام ہیں بہت زیادہ تو یہاں پہ copy کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے تو آپ اپنی مرضی کا نام بھی دے سکتے ہیں فائل کو rename کر کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے تین فائلز include کی سب سے پہلے jQuery کی فائل ٹھیک ہے jQuery کی فائل سب سے پہلے include کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ body ہے اب یہاں پہ آپ نے آنے سب سے پہلے یہاں پہ میں لکھتا ہوں h1 ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں لکھتا ہوں contact with us ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں اس کی styling جو اس کے اندر ہی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھتا ہوں text align text align center اور font font جو ہوگا وہ font جو ہوگا وہ build ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس کی styling کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آئیں ٹھیک ہے یہاں پہ آکے سب سے پہلے farm لیں farm ٹھیک ہے farm لے لیا اور farm کے اندر آپ نے یہاں پہ آنا یہاں پہ آپ نے class دے لیے ٹھیک ہے farm کے اندر آپ نے class دے لیے sorry یہاں پہ پہلے سب سے پہلے آئیں یہاں پہ یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے create کرنا ہے input type is equal to text plus holder place holder is equal to enter your name ڈھیک ہے یہاں پہ اس ہے اور یہاں پہ اسے close کر دینا ہے اور یہاں پہ پہ دوسری field create کرنی ہے input type is equal to enter your name sorry یہاں پہ سب سے پہلے جو پہلی فائل ہے یہاں پہ یہاں پہ دہتے ہیں پہلی فائل جو ہے وہ i think یہاں پہ جو ہے وہ ہے یہاں پہ پہ پہلی فائل جو ہے وہ email ہے دوسرا name ہے اور تیسرا message ہے ٹھیک ہے تو ایسا کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے جو ہوگا وہ email ٹھیک ہے اور interviewer email اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ text کر دیں گے اور یہاں پہ place holder جو ہے وہ کر دیں گے place holder enter interviewer name ٹھیک ہے اس کے بعد third file جو ہے text area ہے ٹھیک ہے تو text area میں just یہاں پہ text area just text area آ گیا ٹھیک ہے آپ کا اور آپ اسے id دے سکتے ہیں ٹھیک ہے text area ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر آپ place holder اتنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے place holder تو یہاں پہ لکھیں گے your message ٹھیک ہے یہ place holder آپ کو basically short ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو short ہے email name message ٹھیک ہے یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں پہ یہ آ گئے ٹھیک ہے ہم نے فارم create کر دیا ٹھیک ہے اب عصہ کرتے ہیں اس فارم کو open کرتے ہیں یہاں پہ آئیں contact فارم کا جو folder تھا یہ ہماری ساری فائلز ہیں اب اس کو open کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں فارم ایسے آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ فارم ایسے بن چکا ہے تو اس کے لیے ابھی ہم نے یہاں پہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آتے ہیں سب سے پہلے آپ نے آنا ہے یہاں پہ ایک css کے اندر آپ نے ایک فائل create کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس فائل کو آپ نے save کر دینا ہے اور اس کو نام دے دینا ہے style.css ٹھیک ہے اور اب یہاں آپ نے link دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ link دینے کے لیے ہم لکھنے link ٹھیک ہے relationship text slash css ہی آگیا ہائی فر ریفرنس کے اندر آپ نے لکھنے css css folder کے اندر ہے اور اس کا نام ہے style.css ٹھیک ہے اس فائل کو ہم نے link دیے دیا اب یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے body کی styling کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں لکھ لیتا ہوں font family جو اس کی میں رکھ دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں فارم جو فارم ہم نے create کیا تھا نا وہاں پہ اس فارم کی styling کرنی ہے تو میں یہاں پہ اس کے width جو ہے وہ میں رکھ دیتا ہوں for 50 اور margin جو ہے 50 pixels اس کے علاوہ margin 50 pixels and auto ٹھیک ہے ساتھ میں auto اور اس کے بعد بارڑا جو ہوگا وہ one fix solid hash ccc ٹھیک ہے یہ ایک rare color ہے اس کے بعد جو ہے وہ 20 pixels ہم دے دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آنا یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ ہم جو ہے اپنے اس فائل میں آئے ہیں تو ہم نے یہاں پہ آپ یہاں پہ ہم نے بٹن نہیں کریئر کیا وہ ٹھیک ہے جو submit کا بٹن ہوتا ہے اس کے لیے ہم لکھنے input type is equal to type is equal to submit ٹھیک ہے اور id is equal to submit ٹھیک ہے اور value جو ہوگی یہاں پہ ہم لکھیں گے login ٹھیک ہے تو یہاں پہ آ کے refresh کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں بٹن آ چکا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ جو id میں نے submit ٹھیک ہے تو اس کا کرتے ہیں یہاں پہ id hash سے represent کرتے ہیں اور submit یہاں پہ submit لکھیں گے اب اس کی سٹائلنگ کرنی ہی تو اس کے لیے آہ بارڈر 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 none background color sky blue ٹھیک ہے height جو ہوگی وہ 40 pixels ویڈھ اور ہنڈرڈ پیسلز اور ٹیکسٹ ایلائن ٹیکسٹ ایلائن سنٹر اور فون سائز ٹونٹی پی ایکس اور کلر جو ہوگا اس کا وہ ہوگا والٹ ٹھیک ہے اب یہاں پہ آنے یہاں پہ سبمٹ پہ کوئی ہاور کرے ٹھیک ہے کوئی کرسر لے کے جائے ٹھیک ہے تو اس کا بیکراؤن کلر کیسے ہونا چاہیے یہ بیکراؤن کلر پنک ہو جائے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کلر جو ہے اس کا وائٹ ہو جائے اور کرسر پوائنٹر ہو جائے اور اس کے بعد باک شیڈو جو ہے وہ ٹو پیکس ٹو پیکس ٹو پیکس ٹو پیکس ٹو پیکس ٹو پیکس ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کی جو ٹرانزیشن سے وہ ہو جائے 0.5 سیکن ٹھیک ہے 0.5 سیکن ٹرانزیشن ہو جائے اور یہاں پہ یہ کمپیوٹر جو کہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ سکیٹ نیچے ٹھیک ہے آپ نے لکھنا ہوگا سکرپٹ اور یہاں پہ ہم تھوڑی سی جیکیوری لکھیں گے ٹھیک ہے تو جیکیوری لکھنے کے لیے آپ کو جیکیوری کے لیے سب سے پہلے ہم جیکیوری لکھتے ہیں ڈالر انڈر سکور اور یہاں پہ لکھتے ہیں فنکشن ٹھیک ہے فنکشن اور یہاں پہ فنکشن میں ہم لکھیں گے یہاں پہ اس کے اندر ہم لے آئے لکھنا ہے ڈالر انڈر سکور ٹھیک ہے ڈبل کاما کے اندر ہم میں لکھنا ہے فارم ڈارٹ میٹیریل ٹھیک ہے فام.مٹیریل ڈاٹ ڈاٹ مٹیریل اور یہاں پہ لکھنا ہے فام اور یہاں پہ اس کو کلوز کر دینا یہ فنکشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے فام ڈاٹ ویڈی ڈیٹ اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ویڈی ڈیٹ اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ایرر ایرر پلیسمنٹ ایرر پلیسمنٹ اور یہاں پہ فنکشن یہاں پہ فنکشن اور فنکشن کے اندر لکھنا ہے جی یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ لکھنا ہے ایرر اور کاما ایرر کاما ایلیمیٹ ٹھیک ہے یہاں پہ یہ لکھ دینا ہے یہاں پہ آپ اسے سیو کر دیں اور یہاں پہ سیو کرنے کے بعد آپ نے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے investigación ٹھیک ہے فیلڈ required ہوگی ٹھیک ہے تو ایک فیلڈ ہی required ہوگی اسے کے اور کر دیں گے ٹھیک ہے اور سب کو ریکوائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اینٹ قائد کر دیں گے اور اس کے علاوہ یہاں پہ اپنے فارم کے اندر آیا ہم پہ اپنے کلاس دے دینی ہے ٹھیک ہے کلاس is equal to material کیوں کی material کی تھی میں ایسوری plugin ہے تو اس کے اپنے کلاس دے دینے ٹھیک ہے یہاں پہ آتیں آپ اس کو refresh کرتے ہیں تو یہاں پہ فارم آ چکا ہے لیکن یہ اچھا بٹن تو ٹھیک ہے لیکن یہ فہم کام نہیں کر رہا اچھی طرح کیوں کی یہاں پہ میٹیریل شاید اس کو مٹا دیتے ہیں اور یہاں پہ ریفرش کرتے ہیں آپ دیکھیں کیونکہ یہاں پہ ہم نے اس لکھا تھا ٹھیک ہے یہ میٹیریل ہے اب یہاں پہ آتا ہے ریفرش کرتے ہیں اب جیسے میں اس پہ کرسر لے کے جا رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اب یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کام کر رہے ٹھیک ہے سیم ٹو سیم ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں پرانے والے کو یہاں پہ یہ بھی بلکل کام کر رہے اور یہ جو ہم نے آج بنایا یہ بھی کام کر رہے ٹھیک ہے تو آپ ایسے ای میل سسٹم جو ہیں آپ create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایس ٹی ای میل سی ایس 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 ان جے کیوری ٹھیک ہے تو بیسکلی ایس ٹی ای میل باڈی سٹرکچر کے لیے یوز ہوتی ہے سی ایس ایس ڈیزائننگ کے لیے اور اور جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا بیہیویر یہ جے کیوری ہم یا جاوہ سکرپ کرتے ہیں بیہیویر کے لیے جیسے کیونکہ جیسے یہ باڈی سٹرکچر ہے اس پہ ہم نے سی ایس ایس کی یہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہاں پہ بھی ہم نے کی یہ ٹھیک ہے اور جیسے یہاں پہ ہی دیکھیں کرسر لے کے جا رہے ہیں تو یہ اس کا بیہیویر چینج ہو رہا ہے تو یہ بیسکلی جے جو جاوہس کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے اب اپنی نیکس ٹیوڈیو میں ملتے ہیں اوکے ٹھینکس بھائی جنگ سی چیز ہے وہاں پہ چیز ہے وہاں پہنے